سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشید میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز اب جان جو کے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں وزیراعظم نے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں چالیس روپے تک کمی کا اعلان کر کے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا ہائی سپی ڈیزل کی نئی قیمت چالیس روپے چمت پیسے کمی کے بعد دو سو چھتیس روپے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ پیٹولی 18 روپے پچاس پیسے کمی سے دو سو تیس روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے مٹی کے تیل کی قیمت تینتیس روپے اکیاسی پیسے فی لیٹر کمی کے بعد ایک سو چھانوے روپے اور لائی ڈیزل آئل کی قیمت تینتیس روپے اکتر پیسے کمی کے بعد ایک سو اکیانوے روپے چوالیس پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے قوم سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے دل پر پتھر رہ کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گری ہیں آج ہمیں قیمتوں کو کم کرنے کا موقع ملا ہے بولے پچھلی حکومت نے آئیم ایپ سے سخت ترین شرائط پر معاہدہ کیا اور معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی کر دی پیٹرول کی مد میں 18 روپے پچاس پیسے کی کمی کی جا رہی ہے دیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے مگر پچھلی حکومت نے آئیم ایپ سے سخت ترین شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی تیل کی قیمتوں میں اچانک کر دی اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کا بینہ اجلاس آج ہوگا گیس نرخوں میں اضافے کی سمری کا بینہ میں پیش کی جائے گی گریلو سارفین کے لیے گیس 335 فیصد تک مہنگی کرنے کی تجویز ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کا بینہ اجلاس آج ہوگا گیس نرخوں میں اضافے کی سمری کا بینہ میں پیش کی جائے گی گریلو سارفین کے لیے گیس مہنگی ہونے کا خطشہ ہے مہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے 26 فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ مہانہ 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کے لیے اضافہ نہیں کیا جائے گا مہانہ 50 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے گیس 43 فیصد مہنگی کرنے کی تجویز بھی گئی ہے اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کا بینہ اجلاس میں کیا جائے گا گریلو سارفین کے لیے گیس مہنگی ہونے کا خطشہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کا بینہ اجلاس آج ہوگا جس میں دیگر اہم معاملات پر بھی واجت کی جائے گی کئی اہم فیصلے ہیں جو کیے جائیں گے اور گیس نرخوں میں اضافہ کا حتمی فیصلہ بھی کابینہ کے اجلاس میں ہوگا مریم نواز نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا انتخابی جلسوں سے خطاب میں کہا جو ادارے انگلی پکڑ کر چلائیں تب تک اچھے تھے جب اداروں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو میر جعفر اور میر صادق ہوگئے عدالتی فیصلے نے فتنہ خان کے سازشوی بیانیے کو اڑا دیا یہ پہلا سیاستدان ہے جسے سپریم کورٹ نے آئین شکن قرار دیا ہے آئین شکنوں پر قداری کے مقدمے بننے چاہیں وہ ادارے جو اس کو انگلی پکڑ کر چلائیں جنہوں نے اس کو اقتدار کی مسنت پر بٹھایا جب تک وہ اس کا ساتھ دیتے رہے وہ ادارے اچھے تھے آج جب انہوں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہوگئے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے آئین اے شہباز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس معاملے کو یہاں نہیں چھوڑنا ان پر غداری اور آرٹکل سکس کے مقدمات چلنے چاہیے آج تقریر میں کہہ رہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے مجھے بڑا افسوس ہوا تو تمہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے افسوس ہوا جب تم آئین کے اوپر حملہ کر رہے تھے آئین توڑے تھے تب تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا بتاتی ہوں عمران خان ہم نے جینوں میں بیٹھ کے الیکشن لڑی آؤ ذرا میدان میں آؤ اچھ سیکھو ہم سے الیکشن کیسے لڑے وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے صدر مملکت سے اس سیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں آرٹکل چھے کی کارروائی پر کام شروع ہو چکا عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا آئین کے مطابق ریفرنس بنتا ہے سپیکر ان کے خلاف ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن بھیجے الیکشن کمیشن انہیں ڈی سیٹ کرے اور نا اہل بھی قرار دے میں فراڈ کیا ہے ملک آئین کے ساتھ ملک آئین کے ساتھ فراڈ جو ہے میں سمیتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹکل فائف اور سکس میں جو ہے وہ درج ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوانِ صدر میں بیٹھا سکت جو ہے کانسٹوشن روضے میں بیٹھا ہے اسے اتنی تو پاس تاری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان نیازی کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے پاکستان میں آئین کی عمداری کے ہوتے ہوئے اس نا اہل نا لیگ ٹولے کے لیے سیاست کرنے یا سیاست میں رہنے کی کوئی جو ہے وہ گنجائج نہیں ہے پیکر جو ہے وہ اس فیصلے کی روح سے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یا میری رائے میں سپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بیجے عمران خان صاحب گریفتار ہو نہیں سکتے میں انہیں گریفتار کرنے کو تیار ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ میں اسے کسی جو ہے وہ سات کوئی جا کے یا ایک سو اٹھاسی کے مقدمے میں تو نہیں گریفتار کرنا چاہتا وہ اس کے خلاف جو اس نے جنم کیا ہے میں نے کیبنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت مل دیا ہے تو بلکل اس کو اس نے بیجے تار ہونا چاہیے نون لگ لہور کے جنرل سیکٹری اور سینئر رہنما خاجہ عمران نظیر نے انکشاف کیا ہے کہ مسٹر ایکس وہی ہے جس کے پاس پاکستان تحریک انصاف والے چند روز پہلے گئے تھے مسٹر ایکس سے پاکستان تحریک انصاف والوں نے پنجاب کا زمنی انتخابات جتوانے کی درخواست کی تھی خاجہ عمران نظیر کا کہنا تھا کہ مسٹر ایکس کے انکار پر پاکستان تحریک انصاف والوں نے 24 نیو سے بات کرتے ہوئے خاجہ عمران نظیر کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہمارے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی ہیں یہ ان کو عرد پڑی ہوئی ہے یہ خود ہی جا کر اپنی جوب ابلیکیشنز دیتے ہیں اور جب ان کی جوب ابلیکیشنز جو ہے وہ ریکٹ ہوتی ہے تو پھر ازام تراشنے شروع کر دیتے ہیں مثلا کوئی دارہ ابھی ان کے حق میں کو بات کرے تو یہ ایک پیچ ایک پیچ کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں قوم کو اور جب آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر ان کو جو ہے وہ تقلیسی ہو جاتی ہے تو یہ کبھی ایکس کبھی وائے کبھی زیڑ تو عمران خان صاحب پوچھائیے نا سناتے رہتے ہیں کس پاسے جاتے ہیں گل کے بات کریں اور بتائیں قوم کو کہ کس نے کیا کیا ہے اور ان کے لئے کیا ہوا تھا اور آگے جو ہے وہ کیا معاملات ہیں تو یہ سوائے الزام تراشی اور مختان تراشی کے اس شخص کو اور اس کی پوری پارٹی کو اور کوئی کام نہیں ہے بہت ریاستے ملینہ کی کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ مختان تراشی جو ہے اسلام کے ذرفی کتی بڑی صلاح ہے تو میں جہاں عمران خان صاحب پوچھائی کی معاملات کی پوری زور کو ضبط کرتا ہوں جو بیس گھنٹے جو ہم دھاندلی کا شور سنتے ہیں یہ دھاندلی کا ماسٹر مائنڈ اور دھاندلی کا کنگ اور دھاندلی کا نمبر وارڈ ایوارڈ کس کے پاس ہے وہ پاکستان طریقے انصاف کے پاس ہے تو مسٹر ایکس ہو مسٹر وائے ہو مسٹر زی ہو سپریم کورٹ کے فیصلے سے تکلیف ہوئی سپریم کورٹ نے کہا سائفر کی تفتیش نہیں ہوئی صدر مملکت نے عدالت عثمہ کو مراصلہ بھیجا تب چیف جسٹس نے تحقیقات کیوں نہیں کرائیں عمران خان کا ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کہا سپریم کورٹ انکواری کرے اور کمیشن بنائے کہ ڈانلڈ لو کس کو پیغام دے رہا تھا پریزنٹ اف پاکستان نے وہ مراصلہ چیف جسٹس کو بجھویا کہ انکواری ہو تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا انویسٹیگیٹ کریں انکواری بٹھائیں کس کو وہ پیغام دے رہا تھا کہ ڈانل لو نے کس کو پیغام دیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے فیصلے میں حقائق کو مدنظر نہیں رکھا گیا عدالتی فیصلے کو کتنی پذیرائی ملے گی یہ بعد میں دیکھا جائے گا فیصلہ کرنا ہے انقلاب بوٹ سے آنا ہے یا جیسے سری لنکا میں ہوا ویسے سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے جس کے ذریعے وزیراعظم کو ہٹایا گیا لیکن ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے یہ انفورچنیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہے نہیں سکتا پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں کچھ ہمارے ججز ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی اگلے دن ہم بدل جائیں آرٹیکل چھے کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے گلے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں قوم اب انقلاب کے لئے تیار ہیں فیصلہ باپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس کے مطابق حلات شیپ اپ ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سینٹ میں قراردہ جمع کرا دی گئی ہے سینٹر ڈاکٹر رفنان اللہ نے سینٹ میں قراردہ جمع کرائی جس میں عمران خان، آریف الوی، فباہ جودلی، قاسم سوری کے خلاف فارٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے صدر مملکت آریف الوی کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کا بھی زور دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے موینہ الزامات کا نوٹس لے لیا ہے الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے عمران خان کی تقریر کا ریکارڈ طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے بھکر اور لیہ میں عمران خان کی تقریروں کا ریکارڈ طلب کیا ہے پیمرہ سے آٹھ جولائی کو خشاپ میں عمران خان کی تقریر کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن عمران خان سے مبینہ الزامات پر وضاحت بھی طلب کرے گا پنجاب کے زمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ متحرک ہو گئی ہے وزارت داخلہ نے پور امن انتخابات کے لیے پاک فوج سے مدد طلب کر لی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں عویس کی آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا اس بارے میں بلکل سترہ جولائے کو پر امن اور شاف صاف شفاف انتخابات کے لیے جو ہے وزارت داخلہ متحرک ہوا ہوا ہے وزارت داخلہ نے پاک فوج سے مدد لینے کے لیے آئین کی آرٹیکل دو سو بیس کے تحت جو ہے جو ملٹری آپریشنز جو ڈریکٹریٹ ہے جی ایچ کیو ان کو خط جو ہے وہ ارسال کر دیا ہے تین ازلاع کو جو ہے وہ حساس ترین قرار دیا گیا ہے جس میں بھکر ملٹان اور لاہور کے چھے ہلکے آ رہے ہیں جہاں پر مکمل طور پر سو فیصد رینجرز اور پاک فوج کے اضافی دستے جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں پہلے ہی جو بیس ہلکوں میں جو ہے پاک رینجرز جو پنجاب رینجرز ہے وہ کوک رسپونس فورس کے طور پر جو ہے وہ خید جو ہے ڈپیوٹ کی گیا چکی ہے لیکن جو تین ازلاع کے جو حساس ترین قرار دیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کے ہی خط کے مدین ازر میں جو ہے تناظر میں یہ لکھا گیا ہے جس میں ان حلکوں میں جو فائرنگ کے واقعات اور سیاسی جماعتوں کے جو کارکنال میں جو سادم ہوا تھا اس کے پیشن ازر جو ہے الیکشن کمیشن نے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ تحریر خط لکھا تھا کہ جو وہاں پر جو ووٹرز کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے اسی تناظر میں آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت وزارت داخلہ نے ان تینوں ازلا کے لیے پاک فوج کی اضافی دستے اور رینجرز کے سو فیصد جو ہے وہاں پر ڈیپیوٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ خط لکھا ہے اور اب ان تینوں جو ازلا کے جو چھے جو حلکے بن رہے ہیں یہاں پر پاک فوج اور رینجرز جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائز سنجام سابق وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں مصروف دن گزارا میاں نواز شریف سے سینئر صحافی نجم سیٹھی سینئر صحافی جاوے چودھری سابق وزیر خزانہ ساکڈار سمیں دیگر اہنماؤں نے ملاقات کے جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیں دیگر اہم امور پر دباتہ خیال کیا گیا ملاقات میں پنجاب کے زمنی انتخابات پر بھی گفتگو کی گئی وفاقی حکومت نے طیبہ گل کے معاملے پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق طیبہ گل کے معاملے پر آلہ ستھا کا کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحقیقاتی کمیشن طیبہ گل کے الزمات اور شواہد کی تحقیقات کرے گا طیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں یقمال بنانے ہراسہ کرنے کے الزمات کی تحقیقات ہوں گی سابق چیرمن نائب کی حوالے سے حراسگی کے معاملات کی بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ طیبہ گل کے کیس کو استعمال کر کے عمران خان نے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنوائے زیارت میں پاک فوج کے لیفٹین کرنل لائک بیک مرزا کو دہشتگردوں نے اخواہ کے بعد شہید کر دیا اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے لیفٹین کرنل لائک بیک مرزا اور ان کے قزن عمر جاوید کو بارہ اور تیرہ جولائی کے رات زیارت کے قریب سے اخواہ کیا تھا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ لیفٹین کرنل لائک بیک ڈی ایچ اے کوئٹا میں خدمہ سر انجام دے رہے تھے لیفٹین کرنل لائک بیک اور ان کے قزن کے اخواہ کے تلا پر آرمی کوئی کریکشن فورس روانہ کی گئی جس نے دہشتگردوں کا پیچھا کر کے ان کا منگی ڈیم کے پاس موجودگی کا سراخ لگایا سیچ آپریشن میں ایس ایس جی کے جوانوں اور ہیلیکاپٹرز نے حصہ لیا آئیس پی آر کے مطابق ممکنہ گھیرے کا احساس ہونے پر دہشتگردوں نے لیفٹین کرنل لائک بیک مرزا کو گولی مار کر شہید کر دیا جبکہ آپریشن کے دوران فارنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد بھی مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اس لحہ اور گولہ باروت کی بڑی مقدار برامت ہوئی آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد مخوی عمر کو لے کر فرار ہو گئے بے گناہ شہری کے بازیابی اور مجیموں کو پکڑنے کے لیے پورازم ہیں خراب موسم کے باوجود سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن اس احکام اور ترقی سبوتاج کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پورازم ہیں افغانستان میں کابل سے کنھٹ جاتے ہوئے لاپتہ چار پاکستانی طلبہ بازیاب کرا لیے گئے ہیں پاکستانی صفادت خانے کی کوششوں سے یہ طلبہ کو بازیاب کرایا گیا ہے بازیابی کے بعد چاروں پاکستانی طلبہ اپنے رہائش کا پہنچ گئے ہیں افغانستان میں کابل سے کنھٹ جاتے ہوئے لاپتہ چار پاکستانی طلبہ بازیاب کرا لیے گئے ہیں